احمد ای ون فرنیچر جہاں پر آپ کی لارڈی کے لیے الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم شادی پیہا کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ سوفا سیٹ، ڈیننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فرک، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد ای ون فرنیچر اور احمد الیکٹرونکس اپوزیٹ شادان ہوتل بلہ گڑھا روڑ، ہاشم آباد، ہیدرپا اسلام علیکم ناظرین مہین محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے تلنگانہ میں حکومت بنانے کے ارادے پر تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے چندرشکھر راؤ نے کہا کہ حکومت تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کو سنٹرل سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی تلنگانہ میں بی جے پی حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے اور چیف نیسٹر کے چندرشکھر راؤ نے بی جے پی کو مہنگائی پر بھی فٹکار لگائی اور وزیراعظم نریندر موڈی کے سرکار چلانے کے دھنگ پر بھی اتراز جتاتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی اتحاس کے سب سے کمزور وزیراعظم ہیں آئیے دیکھتے ہیں سیون ہیچ نیوز کی یہ رپورٹ اور جانتے ہیں مزید افصالات ہاں اس کے بعد میں وہ لوگ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں کہاں پہ تلنگانہ ہے سو کھاتا موتا بھول کے بھائی بھولے تو یا تلنگانہ بی جے بھی تلنگانہ گورنمنٹ 529 ڈیس کا کاؤنڈاؤن لگائی سرکتے ہیں کہ یہ اس مان کا لب سپنا ہے کیا تلنگانہ کو کیا سامدھ رہے آپ اہری یہe موند ہے اوڈ نیتی معش بڑھے پاسمند نہیں ہو تو وہتر تھا نے بھائی پڑتا ہمیں گاشہ رام بھائی لاؤن کھے وہ تو وہتر ایر پیدا فارک بارٹتے ہیں کہتاں آج پیدا 이�وا نین خاوڈنڈ ours نہیں نیوز پیدا Typ TRS نہیں نینجوا ایک سکراب مل رضی پڑتے ہیں کھamsو نینجوا جی جی نین فاؤنڈر گا دے تیارس نا کرتاں گا دے سکراب ننچی پیدا اکر دا کرنے بیلڈی ایش نا گا دا نین بائے پڑتا نا جی جی بی جے پی ترؤاؤوٹ اس میتنگ سیڈ پاریوار وادی پاٹیوں کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے ہٹانا ہے کون مطلب ہے کون ہٹانا ہے بھائی کون ہٹانا ہے بولی کسی کو ہٹانا ہے تو جنتہ ہٹانا ہے نا پر یہ کون ہے بیچ میں جو کرو ہاں یہ ایک آدمی کی بھی پکڑ کے نہیں لیا سکتے کیا اب واقعے میں وشو گروہ ہے وشو گروہ ہے ہم پوچھ رہے ہندوستان کے 140 کروڑ کے جنتہ کے طرف سے پوچھ رہے ہم اکیلے نہیں پوچھ رہے ہاں دیش جاننا چاہتا ہے یہ کیا بات ہے کیوں نہیں جاننا چاہیے یہ لوگ تنتر ہے لوگوں کا ادھکار بنتا ہے جاننے کے لیے کیوں نہیں بتاتے جی کیا جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو بتائیے جواب نہیں ہے دیش سمجھ جائے گا اس میں خاموش رہیں گے کچھ نہیں ہاں دیش کے جنتہ جاننا چاہ رہا ہے بلکل کیوں نہیں چاہیں گے جی کیوں جبردستی کر رہے آپ کس کے لیے ہمارا کوئی وکتگت ویروض نہیں ہے نریندر موڈی سے آپ کے پالسی سے ہم اپوز کر رہے ہیں آپ کے جو رول کرنے کا ڈنگ ہے اس کو اپوز کر رہے ہیں آج جنتہ میں آکرش ہے من مانی جس طرح چاہے پچاس پچاس روپے بڑھا دو گیاس سیلنڈر کا آپ نے خود کہا بھائیہ جب وڑ ڈالنے جاؤ تو گیاس سیلنڈر کو نوشکار کر کے جانا ہم بھی وہی بول رہے ہیں کہ وڑ ڈالنے کی ٹائم آئے ہیں آپ گیاس سیلنڈر کو نوشکار کر کے جائیے آپ ہی کے ڈاللاغ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے آپ کہے تو سچ ہے ہم کہے تو جھوٹ ہے کیا آج نہیں ہے جنتہ میں آکرش چار سو روپے کا سیلنڈر آپ گیارہ سو بھارہ دی کیا وجہ ہے اس کا جواب نہیں آتا اور جو پوچھنا چاہے میں سیدھے ہی کہنا چاہوں گا کہہ رہا ہوں اور آگے بھی کہوں گا پورے بھارت کے اتحاس میں اتنے کمزور پردان منتری کبھی نہیں آئے پورے بھارت کے اتحاس میں خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسرائب کرنا نہ بھولے 7H News